موسیقی خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی ازاد کشمیر سے گلپور نیو مہاجر کیپ میں محکمہ ورکیات کی علاہ پر واہی نے ایک اور نوجوان کی جان لیلی شکیل اپنے گھر کے اوپر سے گزرنے والی مین لائن کے تاروں کے ساتھ لگنے سے جاوہک ہو گیا لوہیکین نے میت سڑک پر رکھ کر مین جوٹ کوٹلی راورپنڈی بند کر دی اور محکمہ ورکیات کے خلاف نعرے بازی کی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ندین چودری سے جی محمد ندین تفصیلات سہاکہ کیجئے گا گلپور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے محکمہ ورکیات کی غفلت کی وجہ سے ایک اور نجوان کی جان چلے گی اس سے پہلے بھی ایک بچی انتاروں کے ساتھ لگنے سے جانباک ہو گئی تھی شکیل نامی نجوان اپنے گھر کے اوپر سے گزنے والی مین لائن کے ساتھ لگنے سے جانباک ہو گیا جانباک ہونے والے نجوان کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ورسہ اور اہل ملانے میت کو سڑک پر رکھ کر محکمہ ورکیات کے خلاف اتجاج کیا اس دوران شکیل کی ساس جو ان کی موت کی خبر سن کر آئی تو صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی شکیل کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہی ٹک اور نیکی وجہ سے انتقال کر گی صبح آٹھ بجے سے شروع ہونے والے اتجاج میں لوائکین کی طرف سے یہ مطلبات تھے کہ مین لائن گروں سے دور منتقل کی جائے اور محکمہ ورکیات کی خلاف ایف آئی آر درج کر جائے اور خاص کر محکمہ ورکیات کی لپروائی کی وجہ سے جانباک ہونے والے شکیل کے بچوں کو ان کا حق دیا جائے آپ کو بتاتا چلوں کہ شکیل کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شکیل جو ریڈی لگا کر منت مزدوری کر کے اپنے بی بی بچوں کا پیٹ پالتا تھا آئی صبح سے شروع ہونے والے اتجاج جو کہ شام ساڑھے چھے بجے ختم ہوا سابقہ امدوار اسمبلی راجہ ریاست خان راجہ منور خان ڈی ایس پی کوٹلی اور ایسی چڑھوئی کے ساتھ مذکرات ہوئے جن میں مین لین اسی وقت کاٹ دی گئی اور محکمہ برکیات کے خلاف ایف ای آر درج کی گئی اور ڈی ایس پی کوٹلی اور ایسی چڑھوئی کی اس بات کی اندخانی پر کہ ہم عدالت میں گوائی دیں گے اور بچوں کو ان کا حق دلانے کی کوشش کریں گے اس بات جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے